پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے موبائل فون لے لیے گئے ہیں سختی بڑھا دی گئی ہے اب موبائل فون چیک ہوں گے ہر کسی کھلاڑی کے ناظرین یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی کا کل اکیڈمی میں موجود ہیں ٹریننگ کے لیے پاکستان آرمی کے زیرے نگرانی تمام پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ٹریننگ کر رہے ہیں ناظرین ابھی توڑی در پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے اوپر سختیاں بڑھا دی جائیں گی ان کے موبائل فونز واپس لے لیے جائیں گے اور چیک کیے جائیں گے بابر آزم کا بھی موبائل فون چیک ہوگا شاہین شاہ فریدی کا بھی موبائل فون چیک ہوگا محمد آمیر کا بھی موبائل فون چیک ہوگا اماد وسیم کا بھی موبائل فون چیک ہوگا نسیم شاہ کا بھی موبائل فون چیک ہوگا اور تمام کھلاڑیوں کے موبائل فون چیک کیا جائیں گے ان کو بنا ضرورت موبائل فون استعمال نہیں کرنے دیے جائیں گے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ناظرین خبریں لیگ ہو رہی ہیں ہمارے جو کھلاڑی اس وقت کاکول اکیڈمی میں وجود ہیں وہ خبریں لیگ کر رہے ہیں کون سی خبریں؟ یہ جو آئے دن مجھ تک اور آپ تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ بابر آزم کو کپتان بنانے لگے ہیں آزم خان ریس ہار گئے ہیں اور اس طرح کی دیگر جو خبریں کاکول سے لیگ کی جا رہی ہیں ان سب خبروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے اوپر سختی کی جائے گی موبائل فونس لے لیے جائیں گے موبائل فون استعمال نہیں کرنے دیے جائیں گے اگر کرنا بھی ہے تو موبائل فونس چیک کروا کر استعمال کرنا ہے ابھی تھوڑی در بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نکوی صاحب بھی کاکول اکیڈمی پہنچ رہے ہیں اور پھر ڈیسائٹ کیا جائے گا کہ ہاں بھائی بابر آزم کپتانی لیتے ہو یا نہیں کیا تم چاہتے ہو جلدی بتا دو ہم نے کپٹن اناؤنس کرنا ہے ناظرین بہت جلد آپ لوگوں کو بڑے بڑے فیصلے نظر آنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ